صبح کی فیضا 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 اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے کوئی ایک چہیتہ ایک ممتہ اگر میں سوچوں تو سب اولاد ایک جیسی ہوتی ہے مگر جو بچہ زیادہ پیار کرتا ہے نا ماں کو یا باپ کو تو وہ زیادہ ماں باپ کو اچھا لگتا ہے یہ ہمارا بہت خیال کرتا ہے خطرت ہی بات ہے تو اولاد ہی تو اولاد ساری ہوتی ہے اور وہ کہیں باہر جاتا ہے تو ماں کہے گی اللہ خیر کرے کہیں لڑکے نہ آجائے اگری اگر لائک بچہ ہے تو ماں کو فکر ہوگی اللہ کرے خیر سے آئے کسی کی نظر نہ لگے میرے بچے کو ماں کی جو ممتہ ہے وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے برکل کبیلن ہے پیٹ میں تو وہ بیسی بچہ ہے کچھ بھی سوچتا ہے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں کو فالن پتا چل جاتا ہے کہ ماں کی گبیلن گھومنا شروع کر دیتی ہے وہ پیل کر دیتی ہے چوبیس سال پہلے کے حسبن کا انتقال ہو گیا چوبیس سال پہلے وہ اکیلہ پن تکلیف نہیں دیا بچوں کے ساتھ اکیلہ پن لگے ہی نہیں بچوں نے سمحال دیا آپ کو یا آپ نے بچوں کو سمحال دیا ہم نے بچوں کو سنبھالا ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اگر کچھ ہو گیا تو پروردگار کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے انسان کے لئے ہر کسی کو جانا ہوتا ہے وہ تو قدرت والے نے ان سے باپ کی جو ہوتی ہے چھاؤں وہ تو انہوں نے لے شفقت اب میں ہوں اگر میں اسی میں اگر دوبی رہی ان کے غم میں یا یہ تو بچوں کو کون سنبھالے کا بچوں کی اب ماں بھی میں ہوں اور باپ بھی میں ہوں اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا پہلے فیلنگ بہت ہوئی تکلیف بھی بہت ہوئی نیندر نہیں آتی تھی مجھے میں نے جاگتے رہنا کہ میرے بچے چھوٹی ہیں کیا ہوگا کیسے کیا کروں گی میں تو وہ پھر نیندنا آنا ساری ساری رات جاگنا کام بھی کرنا اس کے باوجود نیندرنا آنا کہہ جانا کہ تھک جاؤں شاید نیند آجے ساری ساری رات متے کہ اسے جاگتے رہنا کبھی یہ کر کبھی وہ کپڑے نکال پھر سے ڈال پھر یہ کر وہ کر تو وہ نیند نہیں آتی تھی مجھے تو پھر ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اپنا فن ہے آپ اپنے آپ کو مسروف رکھیں پھر اس وجہ سے میں نے پھر اپنا یہ فن شروع کیا اس میں آئی کہ میں مسروف رہوں تھوڑے اب بچوں کو بھی میں نے سنبھال لیں اور خود سنبھلوں گی تو بچوں کو بھی سنبھال سکوں گی اس انگوری ساری کے بعد اور کونسی یاد کوئی ایسی بات جو ابھی تک آپ کے ساتھ ہے بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے بادل ہلکی ہلکی فوار مجھے بہت پسند ہے تو وہ جب بھی مثلا کبھی ایسے موسم آ جانا تو میرے اسپن نے کہنا کہ چلو تو صبر چلیں پھر گاڑی میں بیٹھنا وہ سمندر کے کنارے پہ چلے جانا ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی ہے اندھیرہ ہے تو ایسے وہ یاد بہت آتی ہے کبھی ایسا موسم ہو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتے تھے تو ایسے ہم نکڑ جایا کرتے تھے آپ کی گانے گن گناتے تھے نہیں انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا مجھے کبھی بھی نہیں انہوں نے کہا کہ کہ مجھے گانا سنا کبھی بھی زندگی نہیں کیا تعریف کرتے تھے آپ کی کیا بولتے تھے آپ کی حُسین کی تعریف dernière کیا بولتے تھے مجھے تس могید کر کے بلاتے تھے تس تس تو اب34 کی بلانے والا نہیں ہے تس کوئی آپ کو تس ا archive پر رہ میultura بہنوں کے بھائیوں کے بچے میرے جو بڑی اولاد ہیں پہلی بیغموں سے ان کے بچے سب مجھے بڑی امی بڑی امی کر کے پکارتے ہیں مہدی حسن خان صاحب چلے گا اس دنیا سے میں نے ان کے اوپر ایک پورا شو بھی تھا جو مجھے کرنا پڑا اور فوراں کے فوراں آپ کو پتہ ان کی دیت کے بعد ایک شو تھا جو مجھے کرنا پڑا بہت تکلیف ہوئی بہت دکھ ہوا ان کے کافی شاگر لوگ ہمارے سامنے آئے ان کی ڈیڈ باڈی میت وغیرہ دیکھی جو دکھانے پہ پڑی لوگوں کو ایسا لگا جیسے کوئی شہنشاہ غزل ایسا لگا کہ ایک سر ختم ہو گیا دیکھیں انہوں نے جو غزل کا رخ چینج کیا وہ میرا خیال ہے یہ صدی گزر جائے کوئی اگلی صدی میں کوئی چینجنگ آئے غزل میں تو شہت آئے مگر اس صدی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ مہندی حسن صاحب کو کوئی بھول جائے غزل میں کہ ان کا انگ ان کا انداز غزل انہوں نے جو نہیں پیش کی دنیا میں لوگوں کے سامنے وہ چینج نہیں ہو سکتی ابھی تک کیسے تعلقات ہیں آپ کے میری سنخان صاحب کے ساتھ میں اپنے آپ کو بدقسمت آرٹیس سمجھتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ گاہ نہیں پائی میں تھے ڈیوٹ جیسے سب کے ساتھ ڈیوٹ میں نے گائے کچھ ایسے اتفاق ہوتا رہا کہ میں مہندی حسن صاحب کے ساتھ جب میں کوئی ڈیوٹ آیا تو مہندی حسن صاحب باہر ہے میں تھے فنکشن کے لئے گئے ہوئے ہیں امریکہ ہے لندن ہے یا انڈیا ہیں اس طریقے سے تو وہ ڈیوٹ مجھے دوسروں کے ساتھ کرنا پڑا اسے پتہ لگتا تھا کہ یہ یہ اگر مہندی حسن صاحب ہوتے تو یہ ان کے ساتھ آپ کا ڈیوٹ تھا میں یہ بات بولا نہیں تو وہ نہیں میں کر پائی مطلب ان کے ساتھ یہ میں اپنے آپ کو بدقسمت آرٹیس سمجھتی ہوں خانم جی میں یہ بات بولا نہیں چاہ رہی مگر پوچھنا ضرور چاہ رہی ہوں ایک چیز جو میرے دل میں ہے اتنے بڑے بڑے لیجنڈ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کوئی ایسا لیجنڈ نہیں ہے جنڈوں نے اپنے پیچھے اپنا کوئی جانشین چھوڑا کوئی اپنی ایسی پرچھائی کہتے ہیں کوئی ایسی جانشین کو ایسی پرچھائی نہیں چھوڑی جو ان کے بعد ان کی پوری اس چیز کو کائنات میں مذہب دکھا سکے آپ کیا کہیں گے آپ کے پیچھے ہے کوئی ایسا جانشین نہیں میں تو یہ آپ کو کہوں کہ میری جو شادی ہوئی وہ ایک بہت پردے دار گھرانا باہر نہیں نکلا وہاں میں پردہ کر کے نکلتی ہوں بلکل میں ایسے نہیں جاتی باہر نوکر بھی وہ چند نوکر ہوتے ہیں جو اندر آتے ہیں غیر نوکر اندر نہیں آسکتا بچپنے سے جو بڑا ہو گیا تو وہ اندر آسکتا ہے اپنی جو وہاں کے ہیں تو وہاں پردے کا اتنا ہے کہ وہاں بچوں کو میں سکھانا کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے میں کسی کو اپنے بچے کو سکھاؤں یا وہ فیلڈ میں آئیں وہ بس میں ہی ہوں شہد وہ قدرت نے عزت دی ہے نام دی ہے میرا ہی شہد نام جب تک کوئی رہا تو رہے گا نی تو دنیا تو فنائے نا جی اللہ تعالی آپ کو صحت دے زندگی دے عزت دے اسی طرح ہمارے ساتھ خیر آفت سے ہمیشہ آپ ہماری لئے پرفارم کریں ہمارے پاس آئیں ایسی ہمارے ساتھ بہت سارے فینز ہیں آپ کے بہت بہت کرتے ہیں آپ نے دوبارہ ایک بار میرے شو پہ آنا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کریں لائک سب کے سامنا بہت مزے آیا بہت ساری باتیں بہت کچھ ہیں پوچھنے کو مغیر وقت کم ہونے کے وجہ سے میں آپ سے تتنی بات نہیں کرتا میرے سر پہ ایک ہاتھ رکھیے تک کہ مجھے آپ کی دعا اور پیار ملے اللہ تعالی اور ترقی دے اور سچی باتا ہمارے یہ ہاتھ اور یہ جو پیار ملے نا مجھے مجھے لگا بلکل یہاں سے آیا دل سے آیا میں بچی جیسی میں ہوں یہ جو جادو کی پیار والی جھپی تھی نا ہمیشہ یاد رکھوں گی اس کو کوشش کروں گے ہمیشہ سے پوزیٹیو رہوں اور پوزیٹیو ہی بن کے دکھاؤں انگوری ساری والا تو گانا نکل گیا اب اس کے بعد کون سا کانا آپ ہمیں سنانے والے ہیں چی چلے میں کہوں گی تو میری زندگی کیا بات ہے آئیے یہ ایک بہت رومانٹک گانا اور ایک وہ فیل میں نے آپ کو بولا تھا نا جو مس ہو گئی آج کل کے دور میں خاص طور پر آپ اپنے میاں کے لئے میاں جو ہے اپنی بیوی کے لئے یہ پرفارم کریں یہ ہے یہ ریلی ریلی رومانٹک تو ابھی تصوبر خانم جی پرفارم کریں گی تو میری زندگی ہے آپ کے لئے میری طرف سے خدا پس خوش رہیے جیتیے اور جیتے رہیے آج کھڑیے تو میری زندگی ہے تو میری ہر کشی ہے تو ہی پیار تو ہی چاہت تو ہی بندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میری ہر کشی ہے تو ہی پیار تو ہی چاہت تو ہی بندگی ہے تو میری زندگی ہے جب تک نہ دیکھوں تجھے سورج نہ نکلے جب تک نہ دیکھوں تجھے سورج نہ نکلے زلفوں کے سائے سائے مہتاب ابرے میری دل میں تو ہی تو ہے تیری روشنی ہے تو میری زندگی ہے موسیقی 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 موسیقی